بہت کم چیزوں سے پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ کس طرح سے بنی ہے اور کیسے بنی ہے اور کیا کیا ہم نے اس میں ڈالا ہے اور بس اس کو بس ایک فرید میں رکھنے کا ٹائم لمبا ہے باقی ہم نے بہت چیزیں کم ڈالی ہیں اور بہت آسانی سے بنی ہے بہت مزے کی بنی ہے تو چلے پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں کہ یہ میں نے سو اسپین میں سب سے پہلے یہ ایک کپ دودھ ڈال رہی ہوں اور ایک کپ اور ڈال دیتے ہیں اس میں اور ایک کپ سے یہ تھوڑا کم میں نے یہ اس میں اور ڈال دیا ہے اور باقی کا جو بچا لیا ہے صحیح اس کو گرم کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ جو ہم نے دودھ بچایا ہے اس میں ہم یہ کسٹڈ پاورڈر ڈالیں گے دو سے تین چمچے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھے سے پک جائے گویا پانچ منٹ تک اس کو پکانا ہے کیونکہ یہ بلکل کچھا ہے ڈیری کا دودھ ہے تو اس کو اچھے سے پکانا ہے فل کریم دودھ ہے یہ آپ ایسا بھی لے سکتے ہیں ڈبے کا لے سکتے ہیں کوئی اس کا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اور مگر اس کو بھی اوبال لیجے گا اب یہ کہ ہمارا دودھ اچھے سے اوبال رہا ہے تو اب اس میں ہم صرف یہ دو ٹی سپون چکر ڈالیں گے یعنی شوگر ڈالیں گے یہ ایک اور یہ دو بس صرف دو کیونکہ ہم نے شوگر سیرپ بھی اس میں استعمال کرنا ہے تو اس لیے ہمیں دو ہی سائیے اور اس کو ہم چلا دیں گے اور اب یہ ہمارا پانچ منٹ ہونے والے ہیں اس کے پکنے میں یہ اس کو اب یہ ہے کہ یہ شکر بھی اس کی حل ہو گئی ہے مکس ہو گئی ہے اب یہ اچھے سے پک گیا ہے اب اس میں یہ میں نے دو ٹی سپون یہ بھر کے یہ کسٹرٹ پاورڈر آلائے میرے پاس مہنگو تھا میں نے مہنگو لے لیا ہے آپ کے پاس ونیلا ہو دوسرا ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بنانا ہو ونیلا ہو جو بھی ہو یا پھر آپ کون فلور استعمال کر سکتے ہیں اس کی جگہ تو اب یہ اب ہم اس کو ڈال دیں گے اور ساسد چمچہ بھی چلاتے جائیں گے تاکہ ہمارا یہ نیچے بیٹھے نہیں گھٹھ لینہ بنے اس کے اور ساسد چمچہ ہم اس کو ہلاتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ اب یہ ہمارا کسٹڈ تیار ہو جائے اس کو تھنڈا کر دیں گے پھر اب یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ کسٹڈ اچھے سے پک گیا ہے بس اب اس کا چولہ کر دیتے ہیں ہم بند کیونکہ ہمیں اتنے ہی ریکوئرے اتنے ہی ٹھک چاہیے زیادہ ہمیں گاڑھایا ٹھک نہیں ہونا چاہیے یہ ہے نا اب یہ کہ ہم نے جو اس میں دو ٹی سپون بھر کے ڈالی ہے شکر شگر تو آپ اس میں دو سے تین یا چار بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ بڑھا سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا کھانا ہے اتنا آپ اس میں میٹھا بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے بس اب اس کا چولہ کر دیتے ہیں بند اور اس کو کرتے ہیں تھنڈا تھوڑا سا اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ڈبروٹی ہے میرے پاس بڑی سائز کی ہے اور میرا برطن ہے چھوٹا یعنی کہ مجھے بنانی ہے بہت زیادہ نہیں تو ہم میڈیم سائز یعنی کہ تین سے چار لوگ کھا سکتے ہیں اسے آرام سے تو یہ میں اس کو ڈبروٹی کے کنارے ایجز ہٹا دیتی ہوں اس کے لیے ہمارے ایجز ہٹا دینا ہے اس کے کنارے سارے ریموف کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ چارو طرف سے ہٹا دی ہے اب یہ کرنا ہے کہ اس کے ہمیں پیس کر دی نا ہے یہ دیکھیں گے اس میں ہماری ڈبروٹی کتنی زیادہ وہ ہو سکتی ہمارے آرام سے آجائیں گے اور جو نہیں آئے تو ایک دوسرے کی آرام سے وہ کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ کی ہے اس طرح سے دیکھ لیا کہ اس طرح سے ہماری اس میں پوری آرہی اب اس کو ہم تھوڑے تھوڑے چھوٹے کر دیں گے چار پیس میں چھوٹا پیس میں چاہے تو آپ اسی طرح سے دو پیس میں بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور باقی کی بھی ہم ڈب روٹی جتنی لیئر آپ کو لگا نہیں اس تنی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ میرے پاس اتنا بڑا بڑا تن نہیں ہے تو میں اس میں ہی دو ہی لگاؤ پہ یہ اس کو اس میں ڈال دیں گے تا کہ ہماری ڈب روٹی پہ چپکی رہے صحیح چپک جائے اچھے سے اور یہ آپ چاہیں تو جتنا بھی اس کے علاوہ جو ہے آپ روح افضا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے ڈب روٹی پہ استعمال کر لی یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں جتنے لیے آپ کو لگانی ہے جتنے لگا سکتے ہیں یہ اسی طرح سے پھر ہم اس پہ پہلے شگر سیرپ لگائیں گے اس پہ شگر سیرپ پہ ڈال لیں گے اور اس پہ ہم یہ چوکلیٹ سیرپ لگائیں گے صحیح اور پھر یہ کسٹڈ جو ہم نے بنایا تھا یہ کسٹڈ کا یہ بھی ہم اس پہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے جتنا آپ کو ڈال نا ہے زیادہ کھانا پسند ہے تو تھوڑا زیادہ ڈال دیں اور کم کھانا پسند ہے تو آپ اس میں کم بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اب ایک لیئر اور لگائیں گے اب ہم اس طرح سے ٹھیک ہے اب دوسری لیئر پہ بھی ہم یہ شوگر سیرپ پہ ڈال لیں گے میرے پاس یہ وائٹ بریڈ ہے آپ چاہیں تو براون بیٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں براون بیٹ بریڈ جو ہوتی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کی جگہ پاپے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ ڈال دیا اب ہم نے یہ پھر اچھا یہ جو ایجز باہر کے ہماری کھلے ہیں اب ہم ادھر کیا کریں گے اب آپ کو بتاتی ہوں ادھر ہم نے تھوڑا تھوڑا سا ادھر بھی چوکلیٹ سیرپ ڈال دیا یہ اور چاروں طرف اور جناب اب اس کو ہم یہاں کسٹرڈ بڑھیں گے یہ اس کی ہم نے کسٹرڈ بنایا تھا اور اگر آپ چاہیں تو اس کو یہاں پہ سادہ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس دیکھیں میں نے یہ سب فیل کر دی ہے ٹھیک اب کیا کرنا ہے کہ اب جو ہے جناب اس پہ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی اس پہ کیا ہم کریم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کریں تو ضرور کریں گے ہم بھی استعمال کریں گے آپ بھی کریں 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 اب یہ کریم کر کر لیتے ہیں اور اس میں پسی ہوئی چینی ایک ٹیبلی سپون ڈال دیتے ہیں یا پھر آپ کے پاس آئس شگر ہو تو وہ بھی ڈال دیں اور اس کو پھر یہ ڈال کر کر لیتے ہیں اچھے سے ٹھیک ہے اس طرح کر لیں اب یہ دیکھیں کریم ہو گئی اور یہ جو ہے اس کو اچھے سے سیٹ کر دیتے ہیں اب یہ ہے کہ اس پہ ہم نے کریم کو سیٹ کر دیا ہے لگا دیا ہے اور اب اسے ہم پوری رات کے لیے ریپ کر کے پوری رات کے لیے ہم اوپر فریزر میں رکھیں گے اور پھر اس کو ٹھنڈہ این ڈکھائیں گے اب 8 سے 10 گھنٹے فریزر میں ضرور رکھیں تو یہ جب روٹی اپنے اندر ایبزورپ کر لے گی سب چیزوں کو تو بہت ٹیسٹی ہو جائے گی اور بہت مزے کی لگے گی اس طرح سے اب یہ ہے کہ ہم نے اسے پوری رات کے لیے فریزر میں رکھ جم گئی ہے یہ چوکلٹ سیرپ ڈال لیا ہے اور یہ اس طرح سے اس کے نوزل سے اب ہم اس پر لائن یں کھچیں گے تاکہ یہ اچھا سے لگے گانش ہو جائے اب یہ کوئی بات نہیں پہلے اس پہ اس طرح سے لگا دیتے اب ڈبل لائن سی کے پر کھچیں گے تو پھر سیٹ ہو جائے گی یہ اس طرح سے اب یہ دیکھیں یہ ہو رہی ہے اتنی اچھے سے چل رہی ہے اس کی میں سے نکل رہی ہے پوری چوکلٹ سیرپ اور اس طرح سے پورے میں ہم لائن کھینچ لیں گے اور اس کو اچھ سے گانش کر دیں گے ٹھیک ہے اور اگر اس مشکل ہو پہلے چھوڑی سے اس کے نشان ڈال لیں یہ اس طرح سے اور پھر اس کے بعد چوکلٹ سیرپ سے لگا لیں لائن ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو فیل کر دیں گے اس سے اب یہ ہم نے چار وں سے کر دی ہیں لائن اور اس طرح سے سیدھی سیدھی بھی کر دیں اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈال میں نے بلکل آرام سے اس پہ یہ ڈال دیا لگا دیا بلکل ڈال کوئی بات نہیں اس طرح سے ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا تلق بن گیا ہم نے اس میں استعمال کیا ہے چوکلیٹ تو چوکلیٹ کے ہی کام سارا کریں گے یہ سے ہم نے لائنے لگا کے اور ڈال گیا اب اس کو کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ سب کو اس طرح سے یہ ٹوٹ پک کی مدد سے سب کو میں اس طرح سے کر دیا تا کہ دیزائن جو ہے وہ اچھا بھی لگ اور پتہ بھی نہیں چلے کہ ہمارا دیزائن کیا بنا ہے اور خوبصورت بھی لگ رہا ہے دیکھیں کس طرح سے ہے نا کتنا پیارا لگ رہا ہے اب یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا یہ ہماری ڈبروٹی کی پڈنگ تیار بہت مزدار بہت مزدار اس طرح سے بنائی مزلے لے کھائی اور یہ بنانا بھی آسان دس منٹ میں تیار ہو جاتی ہے اور یہ بس اس کے فریج میں رکھنے کا ہی ٹائم ہے لمبا باقی تو یہ بنانے میں کوئی مشکل نہیں بہت آسان سے بن گئی اور اس طرح سے بنائی نے فیملی اور فرینڈ سے شیئر کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں تو چلیں پھر آپ یہ کھاتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں جب تک کے لیے اللہ حافظ